اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے حسن بسری رحمہ اللہ کی جوالدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے بہت روئے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے شیخ ہو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے سننا درہ حسن بسری کے جملہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی سورج میں میرے لیے دو دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پاس سبقا تھا آج ایک دروازہ بند ہو گیا اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے یہ بڑے ماں باپ مسئیبت نہیں ہے انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں ان کو بڑے خانے میں پھیک آنے والوں آج تم ان کے ساتھ یہ سنوک کروگے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سنوک کرو یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی عطا ہے حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے دو دروازے کھلے تھے اور ایک کی فوت ہونے سے آج جنت کے دروازہ پتل ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سنو سے یہ باغ ڈن چکا ہے جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل میں دے سکتے ہیں جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہیں جن کے سروں میں ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں باپ کی خیمت کتنی ہوتی حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے دو دروازے کھلے تھے میں ماں کی خدمت کر کے میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری میرے لیے ماں نہیں مری میرے لیے جنت کے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھئے اس کو غنیمت جانیے اس کو غنیمت جانیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکرے مارنے والو اپنی بیویوں کے لیے ماں سے نراد ہونے والو تم ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تلپتے گزر جائے گی ماں دوبارہ نصیب نہیں ہو اس ماں کی قدر کیجئے اس باپ کی قدر کیجئے ماں باپ کیلئے اپنے ہاتھوں کو کھولئے اپنی زبان کو نرم کیجئے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑئے اور اگر کوئی ماں باپ سے نراض ہوا ہے یا ماں باپ اس سے نراض ہیں ابھی زندہ ہیں زندگی میں ہیں اس موقع کو غنیمت جانو ان سے فون کے ذریعے خط کے ذریعے معافی مان کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو کیوں یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنم ہے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ